رحیم السلام علیکم ایوری بون مائنی میں صدیقت سلیم اینڈ ویلکم بیک تو مائی چینل انشاءاللہ آج ہم زادو طالبین میں حدیث نمبر ون ٹوئنٹی سے ترقیبات کا آقاس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرمائے تو ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے حجیبت النارو بشاہواتی و حجیبت الجنت بالمکاری یعنی جہانم کو چھپایا گیا ہے بشاہواتی شاہوات میں یعنی خوب لذت بخش چیزوں میں یعنی جو ظاہری طور پر لذیذ لگتی ہیں ان چیزوں میں وہ حجیبت الجنت اور جنت کو چھپایا گیا ہے بالمکاری یعنی ناپسندیدہ چیزوں میں یعنی جنت کا راستہ بہت سکتے اور جہانم کا راستہ یعنی بہت آسان ہے کہ جہانم میں کوئی بھی جا سکتا ہے بغیر کسی عمل کے یعنی کہ جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا تو وہ جہانم میں جائے گا اور جنت کا راستہ جو ہے وہ بہت کانٹے دار ہے یعنی اس کو پار کر کے آپ کو پہنچنا ہے اور اسی میں پھر آپ کو بے بہا جو ہے نعمتیں ملیں گی اور اگرچہ جہانم کا راستہ دنیا بھی تو اعتبار سے تو آسان ہے لیکن آخرت میں اس کی بہت پوری سزا ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالی نے اس میں بتا دیا کہ دنیا میں اگرچہ چیزیں آپ کو ناگاوار محسوس ہوں لیکن انہی پر عمل کر کے آپ کو جو ہے اللہ تعالی کی خوربت حاصل کرنا ہے اور انہی کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ ملے گی تو اس حدیث مبارکہ کو سن کر پڑھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ہمارے پاس حدیث مبارکہ حجیبت فیلے مجھول ہے چھپائی گئی ہے جہانم ٹھیک ہے تو حجیبت فیلے مجھول ہے نارو نائبل فائل ہے کیونکہ چھپایا گیا ہے جہانم کو بتایا جا رہا ہے اس میں پھر شہواتی باہر پہ جر ہے شہواتی مجرور ہے جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے اس فیل کے حجیبت کے پھر حجیبت فیل اپنے فائل حجیبت فیلے مجھول ہے اپنے نائبل فائل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فیلیا قبریہ ہو کر ماتوفہ لئی ہو جائے گا اس وجہ سے کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر الجنت اور بیمبل مقاری ہی صرف ہوتا تو ہم اس کو ماتوفہ کرتے اننار اور بشہوات پڑھ لیں گے نیا پر حجیبت دوبارہ دیاوائے آٹومیٹیکلی تو ہم اسی کے متعلق کریں گے یہاں پر کمپلیٹ جملہ بنا کر جملہ فیلیا قبریہ کریں گے ماتوفہ لئی کریں گے پھر اس کو ایک علاق جملہ بنائیں گے واو حرفی آتاف ہے حجیبت اس کی ترکیب بلکل اس کی طرح ہوگی پہلے والے جو اس کی طرح تو حجیبت فیلے مجھول ہے الجنت نائبل فائلے با حرف جرح ہے المقاری مجرور ہے جان مجرور مل کر متعلق کر دیں گے اس حجیبت فیل کے حجیبت فیل اپنے نائبل فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا قبریہ ہو کر ماتوف ہو جائے گا پھر ماتوف ماتوف آلہی مل کر جملہ آتی سا اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں ایک مال کی حرس اور ایک عمر کی حرس تو یہ حدیث مبارکہ ہے اور ہم اردگرد اور مشاہدے میں ہماری یہ بات ہے کہ جب بھی انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ دو چیزوں کی بچپن لوٹ آتا ہے جیسے کہ بچہ اپنے چھوٹی عمر میں چیزوں کا لالچی ہوتا ہے یا کسی بھی خوبصورت چیزوں کا یا کھانے پینے کی چیزوں کا یا بہت سی چیزوں کا بچہ جو ہے لالچی ہوتا ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد جوانی کے دور میں اسے پتا چل جاتا ہے کونسی چیز میرے لیے لیے لینا جائز ہے اور کونسی چیز میرے لیے لینا جائز نہیں ہے یعنی اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی چیزیں میں اس کو نہیں مانگ سکتا اور یہ میری چیزیں اس پر میرا تصور جائز ہے لیکن بچے کوئی بات نہیں پتا ہوتی ہے اور بڑھاپے میں کیونکہ بچپن دوبارہ واپس ہا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس پر کیا ہوتی ہے لالج بڑھ جاتی ہے یعنی اسے اس بات کا وہ نہیں ہوتا کہ یہ میری چیزیں یا نہیں ہیں یعنی اپنی ذلت محسوس نہیں کرتے ہوئے وہ کسی سے مانگ لیتا ہے اگرچہ لوگ تو اس کو بڑا کمسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے بے روپے اختیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بڑھوں کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ خدرتی طور پر ان کا بچپن لوٹ رہا ہوتا ہے اور انہیں اپنی بے ذاتی یا عزت کا خیال نہیں رہتا ہمیں اپنے بڑھوں کا خیال کرنا چاہیے کہ انہیں ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ وہ ہم سے کچھ کہیں ہمیں پہلے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کر دینا چاہیے تو یہاں پر یہ بتایا گیا اور دوسری حرص بڑھ جاتی ہے عمر کی کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنا انسان بڑھا ہوتا رہتا ہے اس کی موت اس کے اتنے خریب آ جاتی ہے تو اس کی زندگی کی حرص بھی بڑھ جاتی ہے اس صورت میں تو حدیث مبارکہ کو کس طرح حل کریں گے آپ پر ترقیب کو یا حرمو فیلے مزارے معلوم ہے یعنی بڑھا ہو جاتا ہے ابن آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی بیٹا یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد یا حرمو بڑھا ہو جاتا ہے ابن آدم مضاف مضاف علیہ کی ترقیب ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا کا کیکے کا ترجمہ آتا ہے تو مضاف مضاف علیہ بناتے لئے آدم یہ مضاف ہو گیا ابن اور آدم کا لفظ جو ہے مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ مل کر یہ فائل ہو گیا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر ماتو فالی پھر واو حرفی عطف موجود ہے اور آگے والے جملے کو بھی ایک مستقل جملہ بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ماتو فالی بنایا ہے واو حرفی عطف ہوگی اس کے بعد ہے ہم نے پہلے بات کو حل کر لیا کہ ابن آدم بوڑا ہو جاتا ہے اب دوسری بات ہے کہ جوان ہو جاتی ہے اس میں سے دو چیزیں مال کی عرص اور عمر کی عرص تو یہ شبو فیل ہے اس میں یہ شبو فیل آ گیا من حرف جر ہے حوض امیر مجرور ہے جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے اس یہ شبو فیل کے الاسنان اسنان جو ہے مبدل من ہوئے کیونکہ اس کا بدل آگے آ رہا ہے الہرصو یعنی اسنان سے جو چیز مراد ہے وہ آگے سے مراد ہے کون سی چیز ہیں الہرصو علال مال اور الہرصو علال عماری تو اسنان یہاں پر مبدل من ہوئے ہوگا اور آگے والی چیز بدل ہوگی پھر مبدل من ہو بدل ملا کر ہم اس کا فائل بنائیں گے تو حل کس طرح کریں گے الہرصو علال مال الہرصو ذلحال ذلحال ہے حرص یعنی حرص ہونا کسی چیز کی حسد ہونا یا لالا چونا علال مال علا حرف جر علمار مجرور جار مجرور مل کر متعلق کائنن کے کیونکہ ذلحال کی کیفیت کیا ہوتی ہے ذلحال کے حال کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم نے متعلق کائنن نکالا ہے کائنن نکالتے بڑنا ہم ٹھیک ہے تو ہمیں جس کا متعلق نکالنا ہوتا ہے تو اس کے عراب کا خیال کرتے ہوئے نکالتے ہیں تو یہاں پر حال کا متعلق نکالنا ہے اس وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر کائنن دو زبر کے ساتھ نکالا ہے کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر کائنن سی غیس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر زلحال حال مل کر ماتوف علی بنا دیں گے کیونکہ آگے بھی ایک آرہے ماتوف تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ماتوف علی بنایا واو حرفی آتا فی الحرسو علی عموری الحرسو یہاں پر اسی طرح جس طرح یہاں پر ترقی بھل کیے زلحال ہے یہ الحرسو زلحال علی حرف جر العموری مجرور جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے کیونکہ یہاں پر بھی حال واقع ہوا ہے اور حال بھی کس طرح سے ہوتا ہے حال بھی منصوب ہوتا ہے لہذا حال واقع ہوا جب یہ حال واقع ہوا تو یہ منصوب کائناً سی غرص میں فائل اپنے فائل و مطالق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر شبہ جملہ ہو کر جو ہے اس کا حال زلحال کا حال بن جائے گا پھر حال زلحال مل کر ماتوف علی کا ماتوف ہو جائے گا پھر ماتوف ماتوف علی مل کر بدل ہو جائے گا اس مبدل منہو کا مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر فائل ہو جائے گا اس یشیبو کا جوان ہو جاتی ہے جوان ہونے والی یہ دو چیز ہیں اس وجہ سے فائل بنائے ہیں یشیبو فیل اپنے فائل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فیل یا قبری آؤ کر ماتوف لہذا یا حرمو ابن آدم ہم نے ماتوف علی بنایا تھا کہ جوان کے بوڑا ہو جاتا ہے ابن آدم یا حرمو ابن آدم یہ ماتوف علی واقع ہوا ہے یہ ماتوف ہے ماتوف ماتوف علی مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے کہ نعمہ رجلو الفقیہ فی الدین یعنی کتنا ہی خوب ہے وہ فقیہ فقہ والا آدمی دین میں کہ اس کی تشریح آگیا آئے گی کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے تو نعمہ رجلو الفقیہ فی الدین نعمہ فیل مدہ ہوتا ہے یعنی تعریف کا فیل ہوتا ہے اسی طرح ایک فیل زمبی ہوتا ہے بیسہ وغیرہ بیسہ صاحب وغیرہ لیکن بہرحال یہ نعمہ جو ہوتا ہے وہ خوبی بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو نعمہ فیل مدہ ہے الرجلو اس کا فائل ہے الفقیہ یہاں پر صفت مشبہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل ہے فی حرف جر ہے الدین مجرور ہے جار مجرور مل کر متعلق شبہ فیل کے یعنی اس کے صفت مشبہ شبہ فیل شبہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر مقصود بالمدہ ہو جائے گا اس فیل مدہ کا دیکھیں فیل مدہ کا ایک فائل ہوتا ہے اور ایک مقصود بالمدہ ہوتا ہے تو رجل فائل ہے اور یہ الفقیہ فدین یہ مقصود بالمدہ اس کو سولف کر کر ہم نے اس کا مقصود بالمدہ بنایا فیل مدہ اپنے فائل اور مقصود بالمدہ سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا مقصود بالمدہ والا جملہ جملہ فیلیا انشائیہ ہوتا ہے اس کے بعد آگے اس کی تفسیر بتا رہے ہیں ان اوہ تو تیجہ ٹھیک ہے کہ اگر احتیاج جو الہی اس کی ضرورت و نفع تو وہ نفع پہنچاتا ہے وائنس تغنہ اور اگر وہ اس سے استغنہ کیا جائے تو وہ اپنے آپ کو بھی مستغنی کر لیتا ہے یعنی مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی ضرورت پورا کرتا ہے اور اگر لوگ اس سے استغنہ کرتے ہیں اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرتے تو وہ بھی ان سے مستغنی ہو جاتا ہے ان سے پوزول میں یعنی کہ سوال جواب نہیں کرتا اور اپنی چیزوں میں ملوث نہیں کرتا تو ان حرف شرط ہیں یہاں پر احتیاجہ احتیاجہ فیل ماضی مجبول ہے ہوا دمیر اس میں نائب الفائل ہے ایلا حرف جر ہے ہاں دمیر مجرور جار مجرور مل کر مطالق کر دیں گے اس احتوجہ فیل کے اور پھر احتیاجہ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا اس کے بعد نفعہ اس میں ہوا دمیر فائل ہے فیل فائل مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر جزا یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تو نفعہ فائدہ پہنچاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے تو شرط جملہ شرط جزائیہ ہو کر جملہ شرط یا جزائیہ ہو کر ماتوفہ لئی کیونکہ واو حرفیتف اس کے بعد آ رہا ہے ان حرفیں شرط ہیں دوبارہ سے استغنا فیلے اس طغنیا فیلے ماضی مجبول ہے اور اس میں ہوا دمیر نائب الفائل کی ہے آنا حرف جر ہو دمیر مجرور جار مجرور مل کر مطالق اس طغنیا فیل کے اس طغنیا فیل اپنے فائر و مطالق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا اس کے بعد اغنا فیل ہے اس میں ہوا دمیر فائل ہے اور نفسہ اپنے نفس کو اس طغنیا اغنا اپنے نفس کو غنی کر لیتا ہے نفسہ مضاف مضافی لئی مل کر اس کا مفہول بھی باقی ہوگا پھر فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر جزا جملہ فیل یا ہو کر جزا ہو جائے گا پھر شرط جزا مل کر ماتوف علی پہلے شرطیا جزائیہ بنائیں گے اس کے بعد ماتوف 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 علی مل کر جملہ عاطفہ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے یعنی میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں اور ان میں سے دو لوٹ جاتے ہیں اور ایک وہیں پر رہتا ہے تین چیزیں یعنی اہل و آیال مال وغیرہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آمال بھی جاتے ہیں لیکن آمال وہیں رہ جاتے ہیں اور اہل و آیال اور مال وغیرہ واپس لوٹ جاتے ہیں اہل و آیال یعنی گھر والے اور مال یعنی باندی غلام تو یہ تپاو فیل ہے المیتو مفہول بھی ہی ہے ٹھیک ہے تابع ہوتے ہیں میت کے ٹھیک ہے سلاسطن تین چیزیں تو سلاسطن جو ہے نا تابع ہونے والے ہیں تو اس لئے یہ فائل ہے اور میت کے ہونے ہیں تو یہ مفہول بھی ہے جو ہے وہ کام کرنی ہو اور تین چیزیں کام کرنے والے فائل کہلائیں گے ید بہو فیل کہلائے گا المیتہ مفہول بھی کہلائے گا فیل فائل مفہول مل کر جملہ فیل یا خبری ہو کر ماتو فالے ہی ہو جائے گا فا آتفہ ہے جیسے باؤ آتفہ ہوتا ہے او آتفہ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے فا بھی آتفہ ہوتا ہے یرجعو لوٹتے ہیں یرجعو فیل ہے اتنانی فائل ہیں لوٹتے ہیں دو رہ جاتا ہے اس میں سے ایک باقی ایک رہتا ہے تو یبخہ فیل معاہو معاہو مزا مزا فیلہ مل کر مفہول فی ہوگا ہمیشہ معاہ کا لفظ جو ہے نا مفہول فی واقع ہوتا ہے واحد ان کیونکہ ایک باقی رہ رہا ہے باقی رہنے والا کام یہ کر رہا ہے واحد تو اس وجہ سے ہی فائل ہے فیل فائل اور مفہول مل کر جملہ فیل یا خبری ہو کر ماتو فیل سانی ماتوف علی اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر مبین اب مبین کا بیان آتا ہے ٹھیک ہے جب بھی مبین آتا ہے اس کا بیان آتا ہے یعنی پیچھے جاتے ہیں اہل مال اور عمل پرپس لوٹ جاتے ہیں اہل اور مال اور باقی رہتا ہے عمل تو اس کی ترقیب یتباہ ہو فیل ہے ہود امیر مفہول بھی ہی ہے اس پر کام ہو رہا ہے نا کہ اس میت کے پیچھے جاتے ہیں تو ہود امیر جو مفہول بھی آخر میں لکھی ہوئے وہ مفہول بھی ہی ہے اہل اور مال اور عمل یہ سب ماتوف آتے ہیں اہل ماتوف علی واو حرفی اعتف مال اور مزاف مزاف علی مل کر ماتوف ہے اول پھر یہ ماتوف ہے ثانی ماتوف علی اپنے ماتوفوں سے مل کر فائل ہو جائے گا کیونکہ یہ پیچھے جا رہے ہیں نا تو یہ تمام کام پرفارم کر رہے ہیں اس بجے سے پھر فیل فائل مل کر جملہ فیل یا خبری ہو کر ماتوف علی اس کا فائل ہو جائے گا اور پھر فیل فائل مل کر جملہ فیل یا خبری ہو کر ماتوف اول واو حرفی اعتف یبقہ فیل امال اور مزاف مزاف علی مل کر فائل فیل فائل مل کر جملہ فیل یا خبری ہو کر ماتوف ہے ثانی ماتوف علی اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر بیان پھر پہلے والا مبین اور یہ بیان مل کر جملہ بیانیاں ہو جائے گا امید کرتی لیکچر اچھی طریقے سے سمجھا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پندے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبل و منظور فرمائے باقیر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم